الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مردن الجود والعطاء وعلى آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم دائمًا بدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو جسلون علی النبیش یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولنا ونبینا محمد النبی جل امی جل کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المزنبین آپ نے پچھلے جمعہ المبارک کو حضرت سیدنا عمر بن عبصر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیثی بارکہ کو سمارت فرمایا تھا اور اس کے پہلے حصے کا میں نے ترجمہ اور اس کی کشارہ ارز کی تھی کہ سیدنا عمر بن عبصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ بے قسپنا میں حاضر ہوا قلتو اور میں نے ارز کیا یا رسول اللہ من معاکہ اے اللہ کے نبی علی کو سلام آپ کے ساتھ کون کون ہے اللہ حاضر عمری یہ جو آپ معاملات یہ حکم یہ دین جو مذہب آپ لے کے آئے ہیں آپ کے ساتھ اس مذہب میں کون کون ہیں تو حضور ایک رسول مرشم رحم نے فرمایا تھا کہ حر و عبد آزاد بھی ہیں اور غلام بھی تفصیل میں پچھلے جمعہ المبارک کو عرض کر چکا ہوں اور انہوں نے ارز کیا تھا قلتو فرماتے میں نے ارز کیا مل اسلام اے نبی محتشم رحمت عالم علی کا سلام رشاہ فرمائیے مل اسلام اسلام کیا ہے تو قالتیب الکلامی تو حضور نے فرمایا تھا بہترین گفتگو کرنا اپنی گفتگو کو اپنی زبان کو طیب بنا لینا اپنی گفتگو کو عالی بنا لینا میں پچھلے جمعہ المبارک کو یہ وضاحت بحمد اللہ تعالی اسی موضوع پہ وہ سارا جمعہ پڑھایا گیا تھا گفتگو ہوئی تھی کہ اپنی زبان کے حفاظت کرنا بندہ اپنی زبان کے حفاظت کرے تو کبھی نیکیوں کے امبارک ہم آ لیتا ہے جس طرح سے یہ نبی مالک شعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی و حدیث سے بارکہ کہ میرے کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا اگر بندہ لفظ سبحان اللہ کہلے کیا بنا اس میں کتنی طوال آئی آپ کی صرف ہوئی کتنی محنت آپ کی ہوئی کتنا وقت صرف کرنا پڑا کتنی بھاگ دور کرنا پڑی کتنا زور آپ کا لگا یہ آپ کو بخوب علم ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ مختصر جملہ لفظ سبحان اللہ کہنے سے رب کائنات نے آپ کو عجر کیا دیا میرے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیثیں بارکہ ہیں سبحان اللہ ہی تملو المیزان جب تو اللہ کی رضا کی خاطر لفظ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اتنی نیکی عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے اس کی کیپسٹی کتنی ہے یہ پلڑا کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے اس میں کتنی چیز سما جاتی ہے دوسری حدیثی بارکہ سے ثابت ہے کہ یہ پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایک ترازو کے ایک پلڑا میں آ جاتے ہیں گوھر کر نیکییں کتنی ہیں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان یہ ترازو کے ایک پلڑا میں آ جاتے ہیں تو صرف لفظ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ پڑڑا نیکیوں سے بھر جاتے ہیں پھر فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تم لا آنی او تم لاو ما بین السماوات والعردی جب تو سبحان اللہ کے ساتھ والحمدللہ کو ملا لیتا ہے تو یوں کہہ کہ ترازو کے دونوں پڑڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں او تم لاو یا پھر اتنی نیکیوں ملتی ہیں کہ بھر جاتا ہے ما بین السماوات والعرد ایک آتما نہیں سماوات جمع کسیرہ ہیں ما بین السماوات والعرد یوں کہہیے کہ سطح زمین سے لے کے آخری آسماء تک جتنی خلاو فضا ہے ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے تو یہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ ادا کرنے کا اختیار اللہ نے کس کو دیا زبان کو زبان سے ہم یہ پڑھیں گے نا سبحان اللہ والحمدللہ اتنا جملہ کہلینے سے اتنے امبار نیکیوں کے ہمیں مجسر آگئے یہ زبان کا کردار ہے اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر کیا نادل ہوتا ہے اس کا ثباب بھی زبان بنی اب تیری مرضی ہے کہ اپنی زبان کو جس طرح چاہے چلا جی چاہے تو لائے کے لانت بن جا جی چاہے تو رحمدوں کے امبار اپنے لئے جمع کر لے میرے نبی نے مختصر ترین الفاظ میں بڑے جامع انداز میں فرما دیا تھا اپنی گفتگو کو اپنے کلام کو اپنی زبان کو طیب و طاہر بنا لے یہ اسلام ہے یہ کیا ہے اسلام ہے پھر اس صحابی نے یہ بھی ارد کیا تھا اللہ کے نبی علیہ صلات و سلام ایل اسلام افضلو فرمایے کہ بہترین اسلام کیا ہے تو میرے اور آپ کے قریم آقا انشار میں تھا کہ من صلیم المسلمون مل لسان ہی و ید ہی جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں سمجھ لے کہ بہترین مسلمان ہیں جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں سمجھ لے کہ وہ بہترین مسلمان ہیں سمجھے لے کہ وہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا کہتا ہوں آج تو ہم مساجد کے جوتے بھی چُرہا کے لے جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کی نہ عزت محفوظ نہ مال محفوظ ہے ہم دھوکہ کرتے ہیں ان ہاتھوں سے کم تولتے ہیں ان ہاتھوں سے کم مابتے ہیں ان ہاتھوں سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان ہاتھوں سے لوگوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں فریم کرتے ہیں اپنے زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کسی کی ہنسی اڑاتے ہیں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ نے کیمیہ سعادت میں نقل فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا ایک وہ بندہ جو عابد و ظاہر تھا متقی و پرہیزگار تھا شب زندہ دار یا سائم النہار تھا اللہ تعالیٰ کے حضور اسے یہ مردب اور مقام میسر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا اس کو بخش دیا اب وہ جنت میں جانا چاہے گا تو جنت کے آٹھ دروازی ہیں ایک دروازے سے اندر داخل ہونا چاہے گا اسے کہا جائے گا ادھر سے آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ یاد رکھئے کسی کو کسی دروازے سے آواز پڑے گی کسی کو کسی دروازے سے آواز پڑے گی میرے کریم یہ اشار فرما رہے تھے کسی دروازے جس طرح روزے داروں کو بابو ریان سے بلایا جائے گا جو اللہ کی رضا میں صدقات و خیرات دیتے ہیں وہ بابو صدقہ سے بلایا جائیں گے کوئی بابو صلاح سے بلایا جائے گا حضرت صدیق اکبر نے پوچھا تھا یاد صلی اللہ کوئی ایسا بھی ہے جسے سب دروازوں سے بلایا جائے گا میرے کریم اس کر آکے فرما کہ ہاں ابو بکر میں محسوس کرتا ہوں تو انہی میں سے ہے جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا کسی کو کسی دروازے سے بلایا جائے گا کسی کو کسی دروازے سے بلایا جائے گا اسی بھی ایک دروازے سے بلایا جائے گا تو عابد و ظاہد ہے متوقع پر حیدگار ہے تو دنیا میں بڑی نیکیاں کیا کرتا تھا جنت میں داخل ہو جائے جب وہ جنت میں داخل ہونے لگے گا امام غزالی نقل فرماتے دروازہ بند کر دیا جائے گا دوسر دروازے سے آواز دی جائے گی ادھر سے آ جائے اب وہ جنت کے دروازے اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں کوئی چار فٹ کا ہے کوئی چھے فٹ کا ہے نہیں مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ایک ایک دروازہ ہوگا کہا جائے کہ ادھر سے آ جائے وہ دوسرے دروازے کی دروازے سے جائے گا میں نہیں جانتا کہ کتنا وقت صرف ہوگا دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے کتنے ماہ لگیں گے یا کتنے سال لگیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے دوسرے دروازے پر جائے گا اندر داخل ہوئے لگا دروازہ یہ بھی بند کر لیا جائے گا تیسرے دروازے سے آواز دی جائے گا ادھر سے آ جائے جنت میں داخل ہو جائے اللہ حاضر قیاس جس دروازے سے بھی اس کو آواز دی جائے گی وہ داخل ہوئے لگے گا دروازہ بند کر لیا جائے گا وہ مایوس و نامراد ہو کر ایک طرف کھڑا ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا آجا جنت میں وہ کہہ گا نہیں تم مجھ کو زلیل کر رہے ہو مجھے جنت میں داخل نہیں ہو رہے اسی اڑایا کرتا تھا مسلمانوں کا مزاق اڑایا کرتا جسے تو معمولی سمجھتا تھا یہ تو مادہ ہنسی کی بات ہے نا کہ ایک دکاندار کے پاس کوئی آدمی سبزی فورج کے پاس کوئی آکے کہے کہ مجھے فلاں ٹیبلٹ دے دو کیپسول دے دو وہ مزاق کے انداز میں اسے کسی جنرل سٹور پر بھیج رہے مزاق کرے اس کا قیامت کو کہا جائے گا یہ تو لوگوں کا جو دنیا میں مزاق کیا جادہ تو جو اس کی سزا ہے تو ایمان والا کون صحیح مسلمان کون ہے جس کی زبان سے جس کی ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کامل مسلمان نہ سمجھو اس کے اسلام نقص ہیں ایک اور آیت میں میرے کریم آقا علیہ السلام کے رشاد گرام قدر کا مفو بنتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ جس کے پاس لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں ایک عدیس کے بار کا کمفو بنتا ہے میرے کریم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے تو میرے کریم آقا نے فرمایتا ہے جس کے پاس بیٹھو تمہیں اللہ یاد آجائے جس کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے یہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سناتا ہے لوگ اس کے قرب چاہتے ہیں اس کے قریب اس کی محبت ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو یقین کالو اللہ کا بندہ ہے اللہ کا ولی ہے اور جس کے پاس بیٹھنے سے لوگ گریز کھاتے ہیں یار اس کے پاس تا جانا وہ تو بزتی کر کے رکھ دیتا ہے وہ تو توہین کرتا ہے اس کو تو بلانے کا پتہ نہیں ہے کس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے وہ صحبہ ایمان تو ہو تو سکتا ہے میں کافر تو نہیں اسے کہتا مگر وہ کامل اسلام والا نہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان درازی سے جس کے دس درازی سے دوسرے مسلمان محفظ رہے ہیں حقیقت میں مسلمان وہ ہے